دوستان عزیز حقیقت ایمان کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کل ایک سلطلہ بفتبو کا آغاز کیا گیا بفتبو کا ذریعہ خدا فسان مولا فلاوت غالب علیہ قلعہ غالب مطلوب قلعہ طالب حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دوستان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ جو نحج الولاغہ کی دینت ہیں یہ کلمات پسار اور کلمات حکمت کا تیس نمبر کا کلمہ ہے جہاں مولا کائنات کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے چار قطوع صبر یقین عدل اور جہاد حضرت علیہ مہترم ایمان کی قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہر بے ایمان اپنے کو ایماندار کہنے کو تیار رہتا ہے یعنی ایسا شریف لفظ ہے جس کو ہر آدمی اپنانا چاہتا ہے لیکن اگر کل کی گفتروں آپ کے ذہن علی میں محفوظ ہو تو کل میں نے عرص کیا تھا کہ یہ ایمان بغیر محبت علی کے پیدا بھو اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی محبت کا تقویٰ و ایمان و حبت کا قفر و نفاہ اے علی تمہاری محبت تقویٰ و ایمان ہے اور تمہارا بغت قفر و نفاہ عدیدان مہترم ایمان خدا اندعالم کے وجود پر اس کے صفات پر اس کے کمالات پر اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو رب العالمین مانا تو کیا ہماری زندگی پر اس رب العالمین ماننے کا اثر ہو رہا ہے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے کیا ہمارا ہر نمع اسی انداز سے بسر ہو رہا ہے کہ ہم پر وردگان عالم کو اپنا پالنے والا سمجھیں ہم اسے ارحم الراحلین کہتے ہیں تو کیا واقعا ہماری زندگی کے ہر لغے میں یہ بات اثر دار ہو رہی ہے کہ ہم اس کو سب سے بہتر رحم کرنے والا سمجھ رہے ہیں ہم اس کو خالد مانتے ہیں راضد مانتے ہیں خیل مانتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں تو کیا ہماری زندگی پر اس کا اثر مرتب پراہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو ایماندار کہنا آسان ہے حقیقت میں مومن رہنا مشکل خوضہ فرمائی ہے لیکن مولا کائنات نے ایمان کی جو تاریخ یا ایمان کی جو ریفنیشن بیان کی ہے اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم سب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان کسی محدود یا غوائین شہر کا نام نہیں ہے یہ بھی بات ہے یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سب ایک طرح کے لوگوں نہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہیں سات درجے کا ایمان ہے کہیں آٹ درجے کا ایمان ہے کہیں نو درجے کا ایمان ہے کہیں در درجے کا ایمان ہے تو اگر ایمان کے درجے ہے تو ہمیں بھی کل ایمان کے اس قول کے آئینے میں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان زیرو پر ہے یا زیرو سے نیچے پر ہے یا اس سے نیچے پر ہے اے صلاح دیجئے درہ محمد وعالی محمد اس لیے کہ عزیز آل محترم ابھی ہم نے شروعات نہیں کی ہے ابھی میرے بشتقوں کا آعاد نہیں کیا ہے لیکن ہر آدمی اپنے دل میں ہر آدمی انتازہ للا سکتا ہے اس لیے کہ یہاں ہم آل محمد کے ذکر کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جلا دینا چاہتے تھے اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے تھے اور کل اگر میں نے ارس کیا آپ کے سامنے کہ ایمان کا ایک سطول ہے یقین ایمان کے چار سطول ہیں سبر یقین عدل اور جہاد اور کل میں نے ارس کیا تھا کہ یقین کی دولت ہمیں ماضی کے تذکرے سے محصر آتی ہے تو جو کی جائے گا ماضی کا ذکر ہمارے یقین میں اضافہ کرتا تو اگر ایسا ہے تو عزیز آل اکرم ہم ان تذکنوں کو غنیمت جانے اور یہ دیکھیں کہ کلام امیر کے آئینے میں ہم ایمان کی کس منزل پر ہیں اور اس میں ہم کتنا روز بروز اضافہ کرتے چلے جائیں تو اتا ہے جانئے گا کہ دیکھئے ایمان خید بڑھ دین کے تین مرحلے جس میں دو باتوں پر زیادہ ذکر ہوتا ہے دو باتوں کا اور تیسری چیز کا ذکر کم سے کم تر ہوتا ہے جس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی منزل ہے ایمان دوسری منزل ہے اسلام تیسری منزل ہے اخلاق جیسے احسان بھی کہا جاتا ہے دو باتوں پر ہمیں یہ کہا ایمان اسلام اور اخلاق ایمان غیب پر جتنا جتنا غیب پر یقین پڑھتا جائے گا اتنا اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا جنا ہے تو میں تو کی جائے گا اب ایسی بات ہے یہ پہلی منزل جو میں افتران ہوں ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمارا خیب پر کتنا یقین ہے جتنا خیب پر یقین ہے مکنائی ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے اور جہاں اسلام ہے وہاں تسلیم ہے اور جہاں تسلیم ہے وہاں عمل ہے تو جتنا جتنا اس نے عمل مرتا جائے اتنا 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 تسلیم میں اضافہ ہوتا جنا جائے اور ان دونوں سے مل کر بنتا ہے کریکٹر کریکٹر بیڈنگ ہم عقیدے پر تو بات کرتے ہیں عمل پر تو بات کرتے ہیں لیکن ان دونوں سے مل کر جو ہماری شخصیت بننا چاہیے کہ ہم میں اخلاق کیسا ہے ہمارا کردار کیسا ہے ہمارے پاس صداقت کتنی ہے ہمارے پاس شجاعت کتنی ہے ہمارے پاس امانت کتنی ہے ہم میں ایک دوسرے کو کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ کتنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور عمل کا اضافہ ہمارے کردار میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے توجہ کی جگہ یہی بہت جاتے کہ جب مولا حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ سے مدد چاہے اس لیے کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ صحیح سے مانگو آپ کے نانا کا قول ہے شریف النظف سے مانگو آپ کے نانا کا قول ہے حسین و جمیل سے مانگو مولا یہ سارے قبلات آپ میں موجود ہیں اس لیے میں آپ سے بدد ماننے کے لیے آیا ہوں تو مولا نے کہا گفتگو تو اچھی کر رہا ہے لیکن میرے نانا کا یہ قول ہے المعروف بقدر المعرفہ سوالجو کی جائے گا تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی کیا بار سوالجو کی جائے گا المعروف بقدر المعرفہ جتنا تیری جتنی تیری معرفت ہوگی اتنا ہی تیرے ساتھ نیکی کی جائے گی تو میں اس ملزل پر آ کر ہمیشہ حرش عذا کے لیے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ حرش عذا ہے تو سوالجو کی جائے گا سب کے لیے دروازیں کھلے ہوئے ہیں جو چاہے آئے اور بارگاہ حسینی سے لے جائے لیکن جس کی جتنی معرفت ہوگی تو جو کی جائے گا تو اتنا بارگاہ حسینی سے لے کر جائے گا تو روالہ نے کال معروف بقدر المعرفہ تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی میں تجھ سے چن سوالات کروں گا اگر تو جواب صحیح دے گا تو یہ آیا ہوا حدیعہ رکھا ہوا ہے یہ تجھے دے دیا جائے گا تو عجو کیجے جائے گا آیا ہوا کا کیا رکھا ہے یہ تجھے دے دیا جائے گا یہ بدلہ کہ افضل عمل کیا تو عجو کیجے کہ یہ بدلہ کہ افضل عمل کیا سب سے افضل پہتر پر تک عمل کیا ہے تو عجو عمر اُس نے عبادات کی پیرش سے منتخب کر کے کوئی عمل نہیں بتایا بلکہ اُس نے عمل کی روح کا تذکرہ کیا مولا نے پوچھا افضل عمل کیا ہے تو اس نے کہ ایمان بللہ بہتر کیجئے اُس نے کہ ایمان بللہ اللہ پر ایمان سب سے افضل عمل ہے کہ تُو نے جواب درست دیا کہ یہ مطلع کہ سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے توجہ کیجئے سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے اُس نے کہ سبت بللہ سب سے بڑا بھروسہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ یہ بطلع کہ انسان کی زینت کیا ہے تو اس نے کہا کہ علم ہو تو حرم کے ساتھ اللہ پر پر یعنی اگر ہم اپنے کو چہرہ اپنا دیکھنا کہتے ہیں تو کلام معظومین کے آئینے میں دیکھیں کہ ہم کس منزل پر ہیں کہ انسان کی زینت کیا ہے علی دان محطرم ہم تو زینت اپنے دھر کو سمجھتے ہیں اپنی گاڑی کو سمجھتے ہیں اپنے اوڑے کو سمجھتے ہیں اپنے منصف کو سمجھتے ہیں لیکن اصل میں انسانیت کی زینت کیا ہے اصل میں انسانیت کا حسل کیا ہے کہا انسان کی زینت کیا ہے کہ علی ہو تو حل کے ساتھ کہ یہ نہ ہو دولت ہو تو سخابت کے ساتھ میں تو ایک ایمان کے ایک ستون کا نام ہے ساتھ فقیری ہو تو سمر کے ساتھ مولا اگر فقیر سمر کرے گا تو کھائے گا اگر فقیر سمر کرے گا تو پھر گھر گا اس کا کہہ کہ تم نے جواب کی ترتیب نہیں دیکھی پہلے دولت مندوں کو سخابت کا حکم دیا گیا فقیر کو سمر کی ترتیب کی گئی یعنی اگر دولت مند اپنا کام کرنا رہے تو فقیر کو بے سمرہ ہونا ہی نہ پڑے تو اس کا بطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں فقیر میں سمرہ نہ کرا رہے تو دولت مند اپنا کام نفی کر رہے ہے سنو آپ میں یہ محببت رہے اللہ حسین اللہ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین صفت کیا ہے میں ایمان پر رفت پھر کروں گا لیکن اس وقت جب جہا تک بات آ رہی ہے تو میں نے کل کیا کہا کہ مجرد چیز کو معقول چیز کو محسوس بنایا جائے گا کہ ہر آدمی محسوس کر سکے کہ ایمان ہے کیا مولا کائنات کے کلام کا کمال یہ سبر ومنح ہر آروے شعب اور پھر سبر کے چار شعب اللہ شوق وشفق وزہد وطرقب کہ جہاں سبر ہے وہاں شوق ہے وہاں خوف ہے وہاں زہد ہے اور وہاں انتظار دیکھئے ایمان کو دیکھا نہیں جا سکتا سبر کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن کلام امیر کا کمال دیکھ لیا کہ اب جو بات عرض کی جائی ہے کلام امیر کی روشنی میں اس کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ایمان کا انتہان آسان نہیں ہے لینا سبر کا انتہان آسان نہیں ہے لینا لیکن جو اب پیمانہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں میں آپ کے دل میں اتر کر حسن کرنا چاہا ہوں دیکھئے ایمان ایمان کرتے چلے جائے لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ ایمان کیا ہے ہم صبر 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 کرتے رہے لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ صبر کیا ہے لیکن مولا کائنات کہ اللہ عربائے شعبن اور صبر کے چار شعبے ہیں اللہ شعبے وشہہ پہ وزو پہ وطرقب جہاں ایمان ہوگا وہاں سبر ہوگا جہاں سبر ہوگا وہاں شعب ہوگا وہاں خوف ہوگا وہاں ضرور ہوگا وہاں ترقب ہوگا اب شعب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ خوبوں سے شان تک وطرقب کیجئے گا وطری کتنی چاہتے ہیں جو انسان کے دل میں پائدہ ہوتی رہتی ہیں کیا کوئی شعب سے انکار کرے گا کہ اس کو چون اس گھنگے میں کسی بات تک کوئی شعب پائداد ہی نہیں ہوتا ہے تو انسان فکرت اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ جب بھی سونے سے دے کر اچھنے تک چلنے تک پھرنے تک زندگی کے ہر حصے میں کسی نہ کسی بات کی خواہش انسان کے دل میں آتی رہتی ہے مولا نے مجرد کو محسوس بنایا کہ اگر تم اپنے ایمان کا انتحان لینا چاہتے ہو تو دیکھو کہ تمہاری زندگی میں شوق جنت ہے کہ نہیں جہنم کا حق ہے کہ نہیں دنیا سے دوری ہے کہ نہیں موت کا انتدار ہے کہ نہیں سالہا کہ مہت 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 ایک اور صلات پہلے جاں براہ مہت 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 یعجید بات ہے یعنی اگر زندگی میں ہر طرح کی خواہشیں تو پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں لیکن اگر جنت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے تو صبر نہیں ہے اور صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو محبت علی اب توجہت کہتا اب آپ زندگی کے روح کو بدل کر دیکھنا کر کہ دیکھ دھر کی خواہش کے ساتھ مطان کی خواہش کے ساتھ گاہی کے خواہش کے ساتھ اور اچھے لباس کی خواہش کے ساتھ اور ساری جو خواہش ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنت کی تمنہ بھی روزانہ پیدا ہو بغیر شوق جنت کے توجہ کی گا ہمیں اپنے کو مومن کہنے کا کوئی حق نہیں پہتا ہے اور خواہش کی مندل پر حدیدان اکرم کتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم خورو سے شاہر کا حق کر رہے ہیں فقر کا حق ہے بیماری کا حق ہے اور دوسرے حق ہے جو ہم پر تاہی رہے ہیں کہ ہم بھی بچیں اپنے بچوں کو بچائیں کہ نہیں فقر ہمارے پاس نہ آجائے کہ مرض ہمارے پاس نہ آجائے کہ کسی کی کسی کے ہم محتاج نہ ہو جائیں یعنی ان جیلوں سے ہم کتنا ڈھرتے ہیں اور اس کے لیے پوری پلانی کرتے ہیں کہ ہم جن مصیبتوں میں گرفتار ہونے ہماری اولادیں ان مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو تو یہ ساری تطوضو اور ساری صحیح اور کوشش جو ہے اس خوف کی دنیا تر ہے تاکہ دنیا سے ہمیں کوئی خوف کرنے لے پائے دنیا سے ہمیں کوئی لقصان نہ ہونے تو ہمیشہ نہ پہے جب تک اس سے بجنے کا تم میں جذبہ نہ ہو گا تم اپنے کو مومن نہ سوئج سلا دے محمد والے محمد 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 یہاں تک تو تروہ آنسی ظاہر سوا ہے کہ یہ جذبہ فائدہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن مولا نے بتایا کہ یہ جذبہ پیدا ہوگا کیسے شوق جنت خالی خواہش سے نہیں آجائے گا یا جہنم سے تم خوف زدہ ہو تو نہیں اس طرح سے نہیں زمد کی منزل کیا ہے وہ منزل بات میں آئے گی اگر وقت رہا اس لیے کہ مجھے تو ان دس دنوں میں چاروں مرحلوں پہ گفتگو کرنی اور ایمان ساتھ ساتھ ہے یعنی رو آنا نہ سہی تو پورے اشرے میں ان پانچ مرحلوں میں ہمیں گفتگو کرنی ہے خود ایمان صبر یقیم عدل اور جہار تو اگر یہ مرحلیں آپ کے پیش نیا ہیں حضی ظالم اکرم تو آئیے آج ذرا تھا ایک منزل پر میں گفتگو کو مکمل کروں اور آپ تک ایک بہر آل پہ جائے اور وہ یہ کہ عزیز ظالم اکرم دیکھ یہ شعوب کیسے فیرہ اور جنت تھا کم سے کم گفتگو تو میں کر سکتا ہوں عملی منزل پر ہم کہا پر بھے یہ تو ہم سب خود بہتر جانتے ایک صلوات دیکھیں محمد وآل 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 محمد حضی صلوات اور این چندوں محمد محمد خلا این صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایک قیفیت کا نام ہے اگر وہ قیفیت اپنے اندر انسان محسوس کر رہا ہے تو پھر اس لطف کا کوئی جوادگی نہیں کل میں نے جو آقا کی تھی کہ جنہت اقلی اقل کا سکون اقل کا اتبیناد یہ ایمان کی بنیاد پر براہن ہوتا آج میں یہ کہنا ہوں مولا کائنات کے پول کی پہنچ نہیں ہے کہ اگر شوق نہیں ہے تو صبر نہیں ہے اگر صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو محبتِ علی توجہ کی جائے گا اب آپ روز آنا اس کا تجزیہ کرتے جائے کہ ہم صبر کی کس منزل پر ہیں یقین کی کس منزل پر ہیں عدل کی کس منزل پر ہیں جہاد کی کس منزل پر ہیں اور مولا کائنات کا یہ طول مختلف زبانوں ہیں یا جو زبان سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو اس میں لگا کر روز آنا ایک منطبہ کم سے کم ہم دیکھیں کہ ہم اپنے کو محبِ علی کہتے ہیں یعنی اپنے کو ہوں بھی کہتے ہیں تو دیکھیں جمعین کی کون سی منزل ہے سامر کی کون سی منزل ہے عدل کی کون سی منزل ہے جہاد کی کون سی منزل ہے پھر دیکھیں ہمارا تر سے مفتبو بدلتا ہے کہ نہیں ہمارا تر سے زندگی بدلتا ہے کہ نہیں ہمارے کبھ میں بیٹھنے کا طریقہ اور صلیقہ بدلتا ہے کہ نہیں تو علیآن محرم پہلی منز شاوکتی ہے اور شاوکتی جنت کا ہونا چاہیے اب مولا ایتا اینار نے کہا کہ سبو سے شان تک اجت وہی کہتا رہے کہ مجھے شاوکت جنت ہے مجھے شاوکت جنت ہے مجھے شاوکت جنت ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے جب تک یہ دلیل محصر نہ آگائے کہ خمشتا کا جنت سرا انشاء بار جو باقیان جنت کا شاوکتا ہوگا اس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول ہوگا بھئی توجہ کیجئے گا اب سے اگر ہم اپنے ایمان کر سکتے ہیں کہ جو خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں اگر وہ مطابقے حکمِ خدا ہیں توجہ کیجئے گا تب تو ہمیں جنت کی طرف لے رہی ہیں لیکن اگر وہ خواہشیں مطابقے حکمِ خدا نہیں ہیں تو شاوکت ہوا کریں توجہ کیجئے گا وہ شاوکتی جنت ہے نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کی منزل کے لیے شاوک جنت سر ہوئی ہے اسی طرح سے اگر جہنم سے پہل زدہ ہے مطابقہ بن نار جتنابل محرمان جو واقعا جہنم سے پہل زدہ ہوگا وہ غرام چیزوں سے پرحیز کرے گا دیکھیں مولا نے پیوانہ دے دیا اب کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ایمان کیا ہے ہم نہیں سمجھتے سبر کیا ہے ہم نہیں سمجھتے لیکن حرام کی تو فیرز ہمارے فاہ مہیا ہے نار اگر حرام سے ہم پرحیز نہیں کر رہے ہیں تو ہم میں خوف نہیں ہے خوف نہیں ہے تو سبر نہیں ہے سبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو محبتِ علی توجہ تمہیں گا تو یہ اپایوانہ ہے کہ جہاں پاکا کر ہمیں شاوک جنت بھی سمجھ میں آجاتا ہے ہمیں جہنم سے پہل زدہ ہونا بھی سمجھ میں آجاتا ہے یہ بستگو ہمارے لیے تھی لیکن اگلی منزل جو ہے وہ مولا کے لیے ہے یاد کیے گا ہم مومن ہو سکتے ہیں کل ایمان نہیں ہم مومن ہو سکتے ہیں کل ایمان نہیں اس لیے ہم سابر ہو سکتے ہیں شاکر نہیں بھائی توجہ کیے گا جو مومن ہوگا وہ سابر ہوگا اور جو کل ایمان ہوگا وہ سابر رہی ہوگا بلکہ وہ شاکر ہوگا جو مومن ہوگا وہ شاوک جنت رکھتا ہوگا جو مومن ہوگا وہ جہنم سے بہت زدہ ہوگا لیکن جو کل ایمان ہوگا اسے شاوک جنت نہ ہوگا وہ جہنم سے بہت زدہ نہ ہوگا بلکہ بڑی شام سے کہہ گا کہ پرورتگار میں شاوک جنت میں تیری عبادت نہیں کرتا میں خورت جہنم سے تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ تجھ کو نائقے عبادت سمجھتا ہوں اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ کے محبت والے ہو اللہ علیہ وسلم مرحبی ہونے کی بات کی میں نے خدا کے راضی کو والد ہونے کی بات کی میں نے خدا کے والد ہونے کی بات کی ہم نے اس کے زبادہ جلال کی بات کی لیکن کیا کہنا اس کو لئی ایمان کا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آرہا ہے کہ معبود شوق جنر پہ عبادت نہیں خوف جہنم سے عبادت نہیں بلکہ تُو نائے دے عبادت ہے بھائی خدا کی اس قسام کائنات میں مولا علی کے علاوہ آپ کو یہ طرزیں گفتگو کہیں ملے گا بھی نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ معبود تیری عبادت کر کے میں تجھ پر قیسان نہیں کر رہا ہوں بھائی خدا کیا کر رہا ہوں بھائی خدا کیا کر رہا ہوں جب تُو حیلہ کے باتت بھائی خدا تو یہی ہے جو اپنے کو خود منوا ہے خدا اپنے کو منواتا ہے علی اپنے کو منواتے ہیں بھائی خدای رہے ہیں لیکن اگل ایمان کے بستوو آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے آپ کو اور مان متعبادت کر رہا ہوں لیا دیکھئے خدا جو لا محدود ہے لا شریف ہے جس کا کوئی کوہ نہیں آئے جس کی صفتوں کو محدود نہیں کیا نہ سکتا آئے کے لا محدود خدا کے لئے اگر کوئی یہ کہتے کہ تو نائے کے عبادت ہے تو اس کے ایمان و مارکت کا بندازہ لگائیں کہ وہ سب کچھ لیکن علی دہ رہے ہیں کہ تو نائے کے عبادت ہے اس لیے تیری عبادت ہے تو جو میرا مولا خدا تک کے لئے اتنا بساس ہو کہ اگر خدا نائے کے عبادت ہو تب تو اعبادت کی جائے تو ایتنا خوددار کبھی نائے کے بھی نائے کے بھائیت کہتے کہ ملے گا سالہ بھی جی آبی آبی آب آل بھل اعرہ سالہ بھی جی آب مال سالہ بھائی سب ملکہ سالہ بھی جی آب مال سالہ بھائی اس لیے کہ دیکھئے لقب کل ایمان مولا ایمان کا ہے لیکن ایمان ہے کل سمجھ اول محمد آخر محمد عوصد محمد یہ ہے سب کے سب محمد ہیں یہ سب ایمان ہے کل ہیں یہ سب ایمان ہے کل ہیں اس لیے میں ہمیشہ یہ تو ایمان صدقی منزل ہو اور یہ بات یاد اکھیے گا کہ کسی ایمان کی اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے ایمان کی زندگی کو سامنے رکھ اور اس ایمان کی بات کو سمجھ لیا میں ابھی پیمانہ دے رہا ہوں اگر ایک بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے اس لیے کہ یہ ہدایت کس کام کے لیے آئے جیسا ذرف ہوتا تھا ویسا جواب ہوتا تھا ریکن اپس پر چکنا کہ جیسا ذرف ہوتا تھا ویسا ہی جواب ہوتا تھا جو مامون رشید کو جواب تھا وہ چہنے والے کو نہیں تھا بڑا بھائی جواب دیا کہ محبت بہت لاکتی ہے لیکن جہنے والے سے تنہائی میں کہا نہیں میرا ہے جنب اور جنب کا جنبیان ہاں وہ کرتے جنب کو جنب کا حق دلے گا جنب کو جنب کا حق دے کہا بھائی کہ محمد والے محمد محمد تو کہ کسی معصوم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اگر نبی کا علم کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علم حضی کو دیکھ لے بھائی سمجھوں کیجئے گا اگر نبی کی شجاعت کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو شجاعتِ انبی کو دیکھ لے بھائی سمجھوں کیجئے گا اگر کسی کو امام حسین کا صبر سمجھ میں نہ آئے تو صبر امام حسن کو دیکھ لے سمجھوں کیجئے گا اگر کسی کو دعاوں کا تلیتہ کسی امام کا سمجھ میں نہ آئے تو دعا سیدہ سجاد کو دیکھ لے یعنی اسی لیے بارہ اور چودہ میں اگر ایک کی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسری کی بات تو ہم سمجھتے جلے جائے یہی مجھا ہے کہ جب یدیب نے مطالبہ بیعت کیا اور مولا حسین درمار میں بیعت تو انکار میں خالی انکار کر کے اپنے کو نہیں پہشن ہوایا بھائی توجہ کیجے گا کہ اپنا انکار کر کے پورے سلسلے کو پہشن ہوا دیا اور یہ کہا کہ مجھ جیسا مجھ جیسا یدیب جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی مولا حسین نے ایک انکار سے بتایا کہ مجھ جیسا کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں ہم سے پہلے بھی ہم جیسے ہیں ہمارے پاس بھی ہم جیسے ہیں مجھ جیسا ہو یہ اپنا داروں سے رہا ہوتا کہ یدیب کو بھی ملکان دے جاؤ یدیب جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی یدیب بھی اگیلا نہیں ہے یدیب جیسے بھی ہے تو مجھ جیسا جب یدیب جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو میرا باپ یدیب کے باپ جیسے کی بیعت کیسے سلام عبدی نوام پر لها آمد و ناسیاں مممہ ربال لحما خلالی حدقی یعنی ہے خسین یاد زندابا خسین یاد زندابا رزید یاد مردابا رزید یاد مردابا حتی امام نارا یعنی ہے یعنی تو شوق جنب اللہ پر اب یہ سلسلہ کہاں تکاہ رہا ہے یہ سلسلہ کہاں تکاہ رہا ہے لیکن یہ جنب 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 میں کل سے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذکرہ ہمارے لیے جنب ہے یہ بھارگاہ ہمارے لیے جنب ہے سال پر محرم کا انتظار بکاتا ہے کہ ہمیں جنب سے زندگی اس سکرہ حسین ابن علی میں مل رہا ہے وہ کئی اور نہیں اور یہ ہمارا کچھ اپنا لیا دیا رہی ہے یہ جنبہ کرونا سے آ رہا ہے کہ جب حسین ابن علی میں اپنی بیت کو اٹھانے کا اعلان کیا کہ میرے چاہمے والوں تم یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو تم نے حق کے نسرت عطا کر دیا لیکن اب میں تم پر سے بیت اٹھائے لے رہا ہوں جو جہاں جانا چاہے چلا جائے جو جہاں جانا چاہے چلا جائے لیکن وہی بات کہ عزیدان اکرم جنت کے بھی درجے ہیں جنت کے بھی درجے ہیں کوئی جنت میں جاتا ہے جنت کی چیزوں کو کھانے اور پینے کے لیے کوئی جنت میں جاتا ہے بولا حسین سے ملاقات کرنے بھی تمچوں کی جانا چاہے 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 باستان چڑھنک کا ذانب ہوں تم سب چڑھنا ہو تو چلے جاؤ لیکن ان کا یہ کہنا کہ مولا ہمیں چڑھنک نہیں ہمیں تو آپ کے قدم چڑھنک بس یہی وہ مہار حد کی مندل ہے کہ جو ہم تلاش کرتے ہیں ان مجلدوں میں اور اس بات تو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے اس بات تو ہر آدمی جان نہیں سکتا ہے کہ سکر حسین میں ہمیں یہ چڑھنک ملتی اس کا تو دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ جو مہرباد اشاروں میں کر رہا تھا آدمی کھوڑی تفصیل دینا چاہتا ہے کہ عبید علیہ السلام دیکھئے مارکتیں خدا کے لیے ذریعہ ہے امام کی مارکت اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں بہت عزیز ہیں عزاداری کی دو چیزیں سب دو عزیز ہیں یہ میں نے پہلے بھی یہاں کہا ہے مختلف مئنیزوں میں بات کوئر کیا ہے کہ دیکھئے عزاداری کے جس تو بہت ہیں عزاداری کے جس تو بہت ہیں نوحہ بھی ہے مجلد بھی ہے رماتم بھی ہے اور مجلد یہی کو دیکھ کر میں نے ایک کتاب جو نہیں کی طرز عزادری و عزاداری اس میں یہاں تک کہا تھا کہ یہ سب مجلس اور عزاداری کے اجزاء تو ہیں مجلد پڑھنا ماتم کرنا نوحہ پڑھنا لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے اور جیسے جیسے سردی بڑھے گی اس زمانے میں ان پارکن کرانے والوں کو بھی یہاں عزاداری سے علم نہیں کر سکتی کہ جو مجلس تو نہیں سن پاتے لیکن عزاداروں کے لیے پورا وقت دے کر کے پارکن تک کا انتظام کرتے ہیں کوئی چائے بنا کے حصہ لے رہا ہے کوئی عزاداروں کا اس سے بارکنہ ہے تو یہ پورا فعل جانگی ہے some نجام ہے اگر مختصرر لیکن آپ کو علم ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا بھر آدمی کے دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا کہ میں معیلت پڑھنے لگوں ہر آدمی کے دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا کہ میں لوحہ پڑھنے لگوں pues ہر آدمی کے دل میں یہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ میں بھی پارکنگ کرانے لگوں لیکن سب کا اکرام سب کرتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ ہے حسین پر گریہ میں کیا کہہوں تول پہ پیجے گا اور یہی سے طلبیں معصوم سمجھ میں آتی ہیں ہے سمد آدھانی قدد لیکن ادھر سے طلب ہے گریہ کی کہ میرے لان پہ روئے گئے خب میرے لان کا مادر نور کرے گا تو اگر اپنے ایمان کا حق کو امتحان کرنا ہے تو یہ دیکھ یہ کہ شوق گریہ کتنا ہے اور شوق زیاد کتنا ہے جتنا جتنا شوق گریہ آپ محسوس کریں اتنا 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 اپنے ایمان تو جران کی منزل کی طرف جاتا محسوس کریں گے اسی لیے بزرگ علماء نے یہ بات کہی ہے حضیدانوں ترم کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کا اندازہ منایا کہ تم ایمان کی کس منزل پر ہو تو جیسے جیسے محرم کی راتیں گھریں دیکھو تمہارے دل میں گناس پیدا ہو رہا ہے تمہارے دل میں درد پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں کہ حسین کی ماں تو ان کے اجڑے کوئے گھر کا پرسا دینا ہے اگر یہ جذبہ تمہیں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ زیارتِ حسین عزیدانوں ترم اب تو اردو میں بھی کتاب آگئی ہے کامل الزیارہ جاننے والے جانتے ہیں میں فقی مسائل میں اثرانداز نہیں ہوتا ہوں میں اس میں دہلاندازی نہیں کرتا ہوں یہ قام مشتہدین کا ہے کہ وہ واجب اور حرام کی بات کرے لیکن دنیز کی روشنی میں یتنے زیادہ تاغیز زیارتِ قبرِ حسین کی کی گئی تھے کہ آئی اممہ نے کہا ہے کہ اگر پسططعات ہے تو سال میں پینو اٹمہ زیارت کرنے کو نہ اور اگر تمہیں زیارتِ قبرِ حسین نہیں کی تو تمہارا حج قبول نہیں ہوتا اگر تمہیں حسین کی قبر کی زیارت نہیں کی تو تمہارا ایمان تابعل نہیں ہے اگر تم نے حسین کی زیارت نہیں کی تو تمہیں جنت میں کم برین ترجعہ ملے گا لیکن اگر تم نے زیارتِ قبرِ حسین کر لی تو بھر تمہارے رسل میں اضافہ ہوگا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور جتنا جتنا کہ شعور پڑھتا علاقہ ہے حبید و عمدن میں نے آج مخائب کے قصے کو پڑھایا ہے اور یہ چاہا کہ میں یہاں کر سکوں کہ گریہ پر حسین کیا ہے زیارتِ قبرِ حسین کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایمان کا یہ فرمان ہے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آکے گھرانے میں گریہ پر اتنا دور کیوں دیا جاتا ہے حضاداری حسین پر اتنا دور کیوں دیا جاتا ہے تو ایمان نے یہی جواب دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ غبیر کی طرح سے کربلا کو بھلا دیں لوگ غبیر کی طرح سے کربلا کو بھلا دیں کہ آپ ہمارا بھرا گھر اکڑا گیا جہاں ہمارے بچے مارے گئے ہم نہیں چاہتے کہ زمانہ ستم زیادی کر دیں اسی آگ کو بھلا دیں اور عزیزوں زیارتِ قبرِ حسین اللہ حسین کتنی زیادہ تاقید کی گئی ہے اور کتنے طریقے ہیں کتنے صریقے ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملے تو آشور کے دن کربلا میں رہو عرویین کے دن کربلا میں رہو نمی زیدھش کو کربلا میں رہو اس لیے کہ کربلا میں ہونا تمہارے ایمان کے اضافے کا سبب بنے گا اور دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ خدر کے قسم ہم نے گئیے کہ مجلسے بھی کبھی بھی برپا کرنا بند نہیں کیا دور کوئی بھی رہا ہو اور اسی طرح جتنے مدانے ہوئے ہوں ہمارا جذبہ زیارت کبھی کم نہیں ہمارا جذبہ زیارت کبھی کم نہیں ہوا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دفعہ چلے جائے تو دفعہ چلے جائے حظیظوں کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے دل میں کبھی بھی خیال نہ آیا ہوگا کہ بہت رو جکے ہوس supercomputer بہت رو جکے بھتعل پر نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہاں کے دلیا مادہ نہیں ہو سکتا آپ کے ماتا منا نہیں ہو سکتا اسی طرح پہ ہزار مرتبہ بھی اگر کوئی زیارت تو گیا ہے اگر ہزار مرتبہ بھی کوئی زیارت تو گیا ہے تو اس کا ذکر گھرتا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اتنی مرتبہ تو ہوا ہے اب جا کر کیا کریں گے نہیں حسین کی مظلومی ہے جو اپنی طرف خیشتی رہتی ہے جو اپنی طرف بھلاتی رہتی ہے اور ہم سلام کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں تو حدیدو آج پہلی محرم آگئی آپ زیارت کے دعیے سے ویسے تو سال ہر سلام کرتے ہیں نماز کے بار مریض کے بار لیکن ان دنوں میں آپ جو سلام کرتے ہیں اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عویدو یہ جواب سلام ہے سلام نہیں ہے یہ جواب سلام ہے سلام نہیں ہے اس لیے کہ سلام تو اس آقا نے عالم غربت میں کیا تھا جب سیدے سجاد کے پاس آئے تھے اور رخصت کے وقت کہا تھا جب بیٹے نے کہا تھا کہ بابا بابا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں کہا تھا میرے لال تمہارا جہاد کربلا کا میدان نہیں ہے تمہیں کوہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے تمہیں درباروں میں جانا ہے میرے لال ایسا کرو کہ مجھے جانے دو اور کب ایسے چھتر وطن جانا تو میرے چھنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ شرطے وہ بھائی ہے کہ جب کھنٹا پانی پینا جب آپ کو رکھو پچھ سے امید اٹھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسائب ہوں گے تو عزیزو آئیے کس کا ذکر کیا جائے کس کا ذکر کیا جائے کہ کربلا میں جو جہاد ہوا ہے کربلا میں جو جہاد ہوا ہے اس میں لوگ داد دینے والے تھے ماں اور سبحان اللہ کہنے والے تھے لیکن عالمِ حربت میں مسلم نے جو جہاد کیا سمجھ گئے ہراملے نشکرِ حسینین آداداروں کربلا سے پہلے جو سبھی نے مومنے کرتے سمر و رضا بن کر گئے ہیں جگہ پر خسلم لیکن عزیزو دعا کیا کریں یہ سبید کی دعا ہے یہ اگزائیر کی دعا ہے کہ عالمِ غربت میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو اور اگر محتاج ہو تو اس کے قاتل چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہو لیکن ہائے مسلم کی قسمات ہائے مسلم کی قسمات آداداروں عالمِ غربت میں عالمِ غربت میں جنابِ مسلم تنہا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ہاں آداداروں مجھ بچوں کا سکر تو آج نہ ہو سکے گا لیکن آئیے جنابِ مسلم کا سکر کیا جائے آپ کو بکا ہے نا کہ کوفہ کتنی جلدی مدلہ ہے کوفہ کتنی جلدی تبدیل ہوا ہے ہاں آداداروں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوفے میں جنابِ مسلم کے پیچھے جنابِ اٹھارہ ہزار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مغرب اور عشاء قباب آتے ہاتے اب یہ مسلم تنہا ہے اور کوفے کی گلیوں میں دھوم رہے ہیں آدھر میں جب پیاس کی شدت کوئی تو ایک دروازے پر بیٹھ گئے ایک دروازے پر بیٹھ گئے ایک عورت نکل کر آئی اس نے دیکھا اس کے دروازے پر کوئی شرط میں آتا ہے کہا اشارت تجھے کیا جاہیے کہا میں پیاسا ہوں پانی کا انتظار کیا گیا تب بھی جنابِ مسلم جاتے نہیں ہیں کہا زمانہ حراف ہے اس وقت دروازے پر کیوں بیٹا ہوا ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتا جنابِ مسلم نے کہا اے معظمہ جس کا کوئی گھر نہ ہو جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہتا جائے آدھر داروں نہ تم کون ہو کہا ہم سبیرِ حسین مسلم ہیں ایک مرکبہ مسلم کا نام سننا تھا کہ گھر کا دروازہ بھول دیا کہا آدھر والے شہدادے گھر کے اندر آئیے آئیے ہم بھی حسین کے چپنے والے تھے آدھر داروں جنابِ مسلم کو تو توہا نے اپنے گھر میں محل کر گیا لیکن جب مفیری ہو گئی اور اپنے زیاد کو پتا کر گیا کہ مسلم توہا کے گھر میں پناہ دیئے ہوئے اس کو ایک لشکر پھیجا جنابِ مسلم کو گرمتار کرنے کے لیے جب گھوڑوں کے کانے کی آدھر سنی جنابِ مسلم نے تو تروازہ کو نیام سے نکال کر جنابِ مسلم نکنے لگے توہا سامنے آگئی کہا آقا خیل سے باہر نہ لائیے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری طرح تیرے ناموس تو اللہ بھر پر میں گاؤں گا مولا ناموس کا اتنا حیال ہے تو ذرا کرونا میں آئیے پاندے شہادتِ حضیر خیموں کے جلے کے باہر زیرت کی جادر امیں خسوم کی جادر جنابوں رب بھو بھو آسانے ہو آج مہینی مہمان کا آپ نے کتا اچھا استعمال کیا ہے اب آپ آپ میرے پٹھے کا انتظار نہ کریں اب آپ میرے پٹھے کا انتظار نہ کریں اب میں تو جرپلا پہنچائیں پی بی زیرا دکھائیں پی بی پھرساؤ جنابوں کا مکم جنابوں نے مکم آلانا جنابہ مسلم آج ہے جنابہ مسلم نے جہاگ کرنا بھرو کیا ہے جنابہ مسلم کو دھوکا کے جنابہ مسلم کو گرفتار کر کے دروان میں لائے گیا دروان کے دروان سے تکاتے کیا کتابِ مسلم کے لبھائے مبارک جلتانِ مبارک سب بھی ہو چکے تھے اپنے جنہاں مسلم نے پانی کا مطالبہ کیا تو پانی کو آیا سیکن پانی مخبول مل گیا ایک مرتبہ پانی مخبول ملا دوسری مرتبہ پانی مخبول ملا آخر میں جگہ میں مسلم نے کہا کہ میری قسمت میں پانی نہیں ہے میں کہوں گا آپ آن آپ جس مولا کے سفیر بن کر آئے ہیں اس کو کربلا میں تیر دن کا بھوکا پیاسا پارا جانا ہے تو جس کا آتنا بھوکا پیاسا شہید ہو اس کا سفیر پانی پی کر کیسے شہید ہوگا آدھا دارو آدھا دارو بہی تفسیدی شہادت میں جنہاں مسلم کی پڑھنے کا موقع نہیں ہے لیکن چل جملے میں آنس کروں گا یقیناً آپ مصاب ہوگے کہ جنہاں مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا کسی نے پوچھا کہ تمہیں امیر کو سلام نہیں دیا جنہاں مسلم نے کہا مالی امیر سوال حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے امیر کا حکم دیا گیا جنہاں بھوک جن کو دار الامارہ پر لے جایا جانے لگا آدھا دارو آپ بھی زیادت کے بعد سلام کرتے ہیں نا مجلس کے بعد السلام علیہ کا یا عباد اللہ لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے دور سے مولا حسین کو جس نے سلام کیا وہ جناب مسلم کے علاوہ وہ جناب مسلم کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اس لیے کہ جب جناب مسلم کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو مجلے پر گئے دور کا نماز پڑی اور اس طرف کا روح کیا جناتے مولا حسین کا قابلہ کربلا کی طرف پر رہا کہا اسلام علیہ کا یا عباد اللہ اسلام علیہ کا یا رسول اللہ ایک مرتبہ جانتے بین ہونے پر مولا حسین نے کہا علیہ کا سلام کا غریر مولا یہ بہتانیے یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب کیا یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب کیا ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بین حسین نے اسلام علیه کا Chong مولا 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 میں میرے مسلم کو دیکھنا کہا ہوں ایک مرتبہ بی؟ جانتے ایک کانیات کی زمین پستئی کھوپے کی زمین پستئی موسیقا 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 موسیقا